دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس وقت ریسلنگ کی دنیا یعنی ڈبلو ڈبلو ای میں ایک ہرام سا مچا ہوا ہے ایک توفان سا اٹھا ہوا ہے وہ شخص کون ہے جو ریسلنگ کی دنیا میں توفان مچا رہا ہے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی شخص کے بارے میں یعنی ویر مہان کے بارے میں وہ ویر مہان کون ہے اور کہاں سے آتے ہیں تو دوستو ونے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر دیں اور ویل آئیکن والے بٹن کو پریز ضرور کر دیں ریسلنگ کی دنیا میں بھارت کے ستارے بھی پچھلے کچھ سالوں سے چمک رہے ہیں داگریٹ کھلی نے تو ایسی شورت پائی کہ جو لوگ ریسلنگ کے بارے میں کم سے کم جانتے تھے وہ بھی داگریٹ کھلی کے فین ہوا کرتے تھے ایسے ہی بھارت کی ایک نئی سنسنی ریسلنگ کی دنیا میں دھمال مچا رہی ہے یہ ہیں ویر مہان جن کے نام کے ساتھ ہی ان کا لک بھی شوشل میڈیا پر اس وقت چھایا ہوا ہے ویر مہان کے یو پی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے ہیں ریسلنگ کی دنیا کی سب سے بڑے آئیوجن ڈیولو ڈیولو ای تک پہنچنے کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے ویر مہان کا اصلی نام رنکو سنگ راجبوت ہے اور وہ اتر پردیش کے سنت ربیداس نگر زلے کے گوپی گنج میں پیدا ہوئے تھے گوپی گنج ایک ایسی چھوٹی سی بازار ہے جو پریاغ راست سے برانسی مارگ پر پڑتی ہے آٹھ اگست انیس سو اتاسی کو پیدا ہوئے بیر مہان کے پتا ٹرک چالک ہے اور بیر مہان کے نو بھائی بہن ہیں ریسلنگ میں نام کمانے والے بیر مہان نے اسکول کے دنوں میں بھالا پھینکا کرتے تھے اس کھیل میں انہوں نے جونئر لیول کا نیشنل پدک بھی جیتا تھا رنکو نے اس کے بعد گوویند سنگس سپورٹ کالیج میں داخلہ لے لیا بیر مہان بننے سے پہلے رنکو سنگس پروفیشنل فیسپال کھلاری ہوا کرتے تھے ویسے آپ کو بتا دیں کہ ان کی کہانی پر ایک فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام تھا ملین ڈالر آرم ملین ڈالر آرم کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے یہ ایک ٹیلی ویزن شو تھا جو دو ہزار آٹھ میں پراسارت یعنی شروع ہوا تھا بیزوال کے اس ٹیلینٹ ہنٹ شو سے پہلے ہی بار ویر مہان چرچہ میں آئے تھے حالانکہ تب وہ اپنے نام رنکو سنگھ سے ہی جانے جاتے تھے اس میں ان کے ساتھ ایک اور خلاڑی دنیش پٹیل نے بھی حصہ لیا تھا اس شو کے ذریعے رنکو سنگھ کو کافی شورت ملی تھی رنکو شنگ اس شو میں نمبر ون پر رہے بعد میں اسی شو کے نام پر ہی فلم بھی بنا ڈالی بیزوال کے نام پر کمانے کے بعد ڈبلو ڈبلو ای میں بھی انہوں نے اپنا رکھ کر دیا امریکہ میں بیزوال اور ان کا ساتھ خوب جمع دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار سولہ تک کئی لیگ کے ساتھ کھیلتے ہوئے خوب نام اور پیسہ کمائیا پھر آیا دو ہزار اٹھارہ جب رنکو سنگھ نے بیزوال کو البدہ کہہ دیا اور وہ ریسلنگ کی دنیا میں ہاتھ آدمانے کے لیے خود کو تیار کرنے لگے وہی وہ سال تھا جب انہوں نے ڈبلو ڈبلو ای کے ساتھ قرار کیا یہاں رنکو سنگھ نے جندر محل اور شینکی کے ساتھ مل کر انڈ شیر نام سے اپنی ٹیم بنائی دو ہزار بیس میں وہ مین راستر میں پہنچے وہی وہ سمیہ تھا جب انہوں نے خود کو اسٹیل نام بیر کے ساتھ پیش کیا بعد میں انہوں نے اس میں محان جوڑ دیا اور ویر محان نام سے آگے آنے لگے چھے فٹ چار انچ کے ویر محان کا وزن ایک سو اٹھائیس کلو گرام ہے ویر محان کی اگلتیوں کی طرح ہی ان کا لپ بھی کافی آکرشد چرچہ میں رہتا ہے لمبے والوں اور لمبی داڑی و موچوں کے ساتھ وہ بھارتیے پورالک پرچوں کی طرح نظر آتے ہیں ان سب کے ساتھ ہی ماتھے پر لگا ہوا بھرا ہوا پورا چندن انہیں پورے بھارتی رنگ میں رنگ دیتا ہے اور ان کا لوگ الگ ہی نکھر کر سامنے آتا ہے ویر محان نے اپنے سینے پر ہندی میں ماں لگوا بھی رکھا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کتنی اچھی لگی ویر محان کے نام پر نہیں تو ویر محان نے جو اپنے سینے پر اپنی ماں کا نام لگوایا ہے اس کے نام پر تو ایک لائک ضرور بنتا ہے شکریہ شکریہ